یمن کا بادشاہ ہے اس نے حکم جاری کیا کہ یمن والوں کو قتل کر دیا جائے اس لیے کہ یہ سب چند بزرگوں کو اور شخصیات کو برا بولتے ہیں واجب القتل ہے اور یہ رافضی ہیں جبکہ ان کا مقام بہت بلند ہے جی کہا گیا جی فلا 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 لوگوں کو یہ برا بولتے ہیں ان کا مقام بہت بلند ہے دلیل کیا ہے کہ ان کا مقام بلند ہے کسی نے کہا جی دلیل کہنے لگے دیکھو فلا باغ کے اندر جو درخ انار کا لگا ہوا ہے اس کے انار کے اوپر ان کے نام چھپے ہوئے ہیں قدرتی طور پر قدرتی طور پر ان کے نام کندہ ہوئے ہیں اگر اللہ ان سے پیار نہ کر رہا ہوتا اگر اللہ کے نزدیک ان کا مقام نہیں ہوتا تو یہ درخ انار کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں جی بلالیا گیا محمدون سلاسہ تین محمد نامی ہمارے مشتہدین اس وقت میں بلاؤ جواب دو جا کے دیکھا صاحب آنار کے پر واقعا کچھ نام لکھے ہوئے یہ تو اللہ نے نام لکھ کے بھیج دیا ناروں پر تم انہیں پرا بولتے ہو انہوں نے کہا جی ہمیں تین دن چاہیں ہم تین دن کے بعد آپ کو جواب دیں گے تینوں دن انہوں نے روزہ رکھا میں ایک عارف کی خدمت پہ تھا جب کوئی بہت بڑی عظیم حاجت ہوتی ہے تو عارفہ کا دستور ہے کہ وہ روزہ رکھ کر دعا مانگتے ہیں میں نے ایک مذرگ سے پوچھا کہ کیا فلسفہ ہے کہ روزہ رکھ کر دعا مانگی جاتی ہے فرمانے لگے کہ روزہ رکھنے سے بدن میں شبہ ناک غزائیں زائل ہو جاتی ہیں تب دعا قبول ہوتی ہے سلمات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ بعض وقت ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کا ایک وجہ یہ ہوتی ہے اثر ہی نہیں ہو رہا زبان کے اندر بدن سے زائل ہو جانا چاہیے وہ تمام شبہ ناک غزائیں تو یہ تینوں دن انہوں نے روزہ رکھا اور تیسرے دن جب یہ روزہ ان کا تمام ہوا آپ ماناجات کی مولا کو پکارا مولا ہم مدد کیجئے ہم آپ کے غیبت کے اندر ہیں آپ کے چاہنے والے ہیں تو بہت دیر مراجات کرتے رہے کوئی رہنمائی نہیں ہوئی تو تینوں اٹھے کے چلتے ہیں سہرہ میں پھر امام سے استخاذہ کرتے ہیں کے سامنے سے ایک مسافر کو آتے ہوئے دیکھا جس کا حلیہ انہیں بتا رہا تھا کہ طویل سفر سے لوٹنے والا ہے تو اس نے سواری سے اتر کے ان سے پوچھا کہ ہم پریشان لگتے ہو کہ ہاں ہماری پریشانی ہے مگر ہم اسی سے جا کے پوچھنا چاہتے ہیں جو ہماری پریشانی دور کرے گا کہنے لگے جی مجھ سے بیان کرو کہ نہیں آپ سے بیان ہم کیا کریں گے کہ نہیں بیان کرنے میں کوئی باق نہیں ہے اور کوئی عیب نہیں ہے اور جب بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا جا کر ان سے کہہ دو کہ یہ سارا یہ سارا جو دکھایا بتایا گیا ہے یہ دھوکہ اور فریب ہے اور یہ دھوکہ اور فریب اس طرح سے ہے کہ اس بادشاہ کا فلان وزیر ہے اس کے گھر میں فلا صندوق ہے اور صندوق میں سانچے رکھے ہوئے ہیں جب یہ پھل چھوٹا ہوتا ہے تو اس پہ یہ سانچہ چڑھا دیتے ہیں جب اس پہ نقش آ جاتا ہے ناموں کا تو سانچہ اتار دیتے ہیں اب جب پھل بڑا ہوتا ہے تو انہی ناموں کے ساتھ بڑا ہوتا ہے وہ نام اسی طرح بڑے ہوتے جلے جاتے ہیں تو جا کر فلا جگہ اور ایسے جب جا کر دیکھا گیا تو وہاں سے صندوق میں سے وہ سانچہ نکلا جو چڑھایا جاتا تھا پھلوں کے اوپر اور اس طرح سے تو جب وہ بتا کے چانے لگے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کون ہیں کہنے لگے میں وہ ہی ہوں جنہیں تم تین دن سے پکار رہے ہیں محمدون سلا سالہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ آپ تیسرے دن آ کر ہمیں کیوں بتا رہے ہیں ہم تو تین دن سے آپ کو پکار رہے تھے کہنے لگے تم نے تین دن کی محلت کیوں مانگی تھی ہم تو تین دن کی محلت کی